ڈانباس میں یوکرین کی سینہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے روسی سینہ نے ان پر مسائلوں کی بوچھار کر دی اس کے لیے روس نے بہت خطرناک اور طاقتور اونکس کروز مسائل کا استعمال کیا جنہیں کالا ساغر کے کنارے سے لانچ کیا گیا روس کی طرف سے جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں پتن کی سینہ کروز مسائلوں کی برسات کرتی دکھی ویڈیو کے ایک حصے میں ایک بڑے میدان میں تین کوسٹل مسائل سسٹم دکھائی دی کچھ سیکنڈ کے اندر ان سے آگ اگلتی ہوئی ایک کے بعد ایک تین گھا تک کروز مسائلیں داگی گئیں جو پلک جھپکتے ہی آسمان میں پہنچ کر بڑی تیزی سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ گئیں بتایا گیا کہ یہ کروز مسائلیں بہت طاقتور ہیں جو کئی کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے زمین پر موجود دشمن کے ٹھکانوں کو پل بھر میں تباہ کر دیتی ہیں روس نے ان حملوں میں یکرین کے اہم سین نے ٹھکانوں کو اڑانے کا دعویٰ کیا ادھر پوتین کی سینہ نے یکرین پر زبردست ہوایی حملے کر وہاں تباہی مچا دی اور روس کے خطرناک فائٹر جیٹ سکھوئی 34 زیلنسکی کی سینہ پر آفت بن کا ٹوٹ پڑے جس کا ویڈیو بھی روس نے جاری کیا حالکہ یہ ویڈیو کس علاقے کا ہے اس کا پتا نہیں چل پایا لیکن ہوایی حملے کی جو تصویریں سامنے آئیں یہ ان میں ایک سکھوئی 24 لڑاکو ویمان یکرین کی سیما میں گھس کر اس کے سین نے ٹھکانوں پر بم برساتا دکھائی دیا اس ویمان سے گرائے گئے بموں کے پھٹتے ہی وہاں ایک کے بعد ایک کئی زوردار دھماکے ہوتے نظر آئے اور وہاں سے دھول اور دھوئے کا غبار آسمان کی اور اٹھتا نظر آیا روس نے ان حملوں میں یکرین کی سینہ کے کئی اہم ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا یہی نہیں بموں سے تباہی مچانے کے بعد روس کا فائٹر جیٹ شولے برساتا ہوا آگے بڑھتا دکھا جس کا مقصد حملے کے وقت دشمن کی اور سے داگی جانے والی انٹی ائرکرافٹ مسائلوں کو چکمہ دینا ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی مسائل آم طور پر گرمی کی طرف جاتی ہے اور ایسے میں ویمان سے چھوڑے گئے آگ کے یہ شولے اسے مسائل کا نشانہ بننے سے بچا لیتے ہیں